اہلِ حدیث ہیں ہم یہ عظم ہے ہمارا وہی انداز پڑھے لکھوں کے ساتھ نہیں ہوگا سبق ملا کی نہیں ملا بھائی سبق ملا اہلِ کتاب ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس نبی آیا تھا وہ جس امت کے نبی ہیں جس نبی کی امت ہی ہیں اس امت کے اوپر اس نبی کے اوپر اللہ نے تورات نازل فرمائی تھی انجیل نازل فرمائی تھی یہ تورات و انجیل اللہ کی کتابیں ہیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبران ہیں نبی اور رسول ہیں ان لوگوں کے یہ امت ہی ہیں اس لئے ایک دم جاہل نہیں ہے یہ ایک دم نابلد نہیں ہے یہ کہ آپ کسی بھی طریقے طرف سب بات کرو گے دھیان رکھو یہ پڑھی لکھی قوم ہے ان کے پاس امت کا نبی آج ان کی امت میں نبی آج چکے ہیں ان کے پاس اللہ کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں تم ایسے لوگوں سے جا رہے ہوں ملاقات کرو گے اس لئے پہلے ہی سے تیاری کر لو ان کے ڈاؤٹس کیا ہوں گے ان کے شبہات کیا ہوں گے انہیں کیا پہنچانا ہے انہیں کس بات سے ڈرانا ہے یہ سب پوری تیاری ہونی چاہیے اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ دعوت 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 کے نام پر جو بیچارے بلکل بھی نابلد ہوتے ہیں وہ بھی کوئی عیسائیوں کو دعوت دینے چلا گیا ہے کوئی یہودیوں کو دعوت دینے چلا ہے کوئی نون مسلم کو دعوت دینے چلا ہے اور پتہ نہیں کیسے دو تیر منٹ میں چھٹکیوں میں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کیسے اسلام قبول کرتے ہیں کیا مسلمان ہو جاتے ہیں کیا چیز سے ان سن کر کے کیا چیز ان کے سمجھ میں آتی ہے کہ دو منٹ میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں یہ سب سمجھ سے باہر ہے میرے بھائیوں کہ آخر کس طرح سے وہ دعوت دیتے ہیں کہ چند منٹوں میں یوں گیا پلیٹ فارم کے اوپر کسی نون مسلم سے ملاقات کیا اور اسے دو منٹ بعد کی وہ تیار ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا یہ سمجھ سے باہر ہے ہمارے کہ کس طرح سے اسلام لاتے ہیں اچھا اگر اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو سب جا کہا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں جو لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا لوگوں نے اپنی رضا مندی سے اور اتمنان سے اللہ تبارک و تعالی کے دین کمان لیا کلمہ پڑھ لیا کہا ہے اور ان بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ وجائیے کہ وہ اسلام جو لائے ہیں جن کو پیغام آپ نے اللہ کا پہنچایا ہے اور وہ اپنی مرضی سے الحمدللہ ان کو اتمنان ہوا ہے وہ اسلام لائے ہیں تو ذرا آپ دو چار چھے دس لوگوں کو پیش کیجئے کہا ہے وہ اسلام لانے والے کہیں نہیں ملتے اسلام لاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ جی وہ غریب بات ہے